پڑھنا اور پھر جدو انہیں ظلم اور زیادتی یہ خیر کی تھی کوفہ آیا بسرے آیا پیش مار روغان قتل کی تا اہل فتر باری جن تعدد تبرانی فالکبیر میں وزن آخر حسن کارا لما قادمہ علینا عبیداللہ ابن زیاد امیرنا امرا علینا معاویت از زیادت پھر مر گیا ایت تو باتے دے بیٹے عبیداللہ انہوں بناتا جنہیں کربلازہ سارا سانیاز کی تا سادت امیر معاویت نے انہوں پیج دا غلامن صفیین بے وکوف لڑکا یس سے کدما سفکن سیدہ خون اس طرح باویجیں پانی ملنہ ان گنڈ لوگ قطر وفینا عبداللہ بن مغفر المزنی صحابیہ رسول سی پداخلہ ازازہ یومن ایک دن ہوئے سے عبیداللہ کو گف کارلو انتہائی امنا عرا کرتا سنا عبیداللہ انہوں کما تو بہت زیادہ دلہ میں تنوں کر دیا ویخزا فکارلہ امانتہ وزاکانہ کام کر تیرائنہ گلانہ کی دکھرے نیک صحابی دیگل نہیں منی فکارلہ سمان خردہ علی المسجد پھر ہو مسجد علی صحابی فکولنا لہو ما کنتہ تسنا قلام حادث سیرہ روح سے ناس اسا انہوں نوہ کھا کہ انہوں بے وکوف لوگوں دے سامنے تسیو اس بندے نہ کیوں قلام کیتا انہوں نے نقصان پچھون دا فکارلہ انہوں کانہ ان دی علم تو صحابی نے کہا یار میرے کول اللہ دے رسول اللہ علم سی فاہببتو اللہ موت حتی قول بیلہ روح سے ناس میں چاہا کہ مرن تو پہلائن اور وغاند سامنے سنا جان وہ حدیث پاک سنا ہی کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جن نواد اللہ تعالی حکومت دے کچھ رئیے تو دے سپورت کرے اور انہوں نے یہ خیر خائی نہ کرے اللہ تعالی نے اتھے جنت حرام کر لی اے انہوں سنا کے بے حکومت دے بے گناہ لوگاں تسی قدر کر جانے دی سمہ کامہ فما اللہ وسام مردہ مردہ اللہ دیتو فیفید تھوڑے دنی ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مغفل بیمار ہوگا ہے اور اسے بیماری فاتا عبداللہ بن زیاد یہودو عبداللہ بن زیاد پھر خبر لیایا تو اسے بھی انہوں نے آکا میں حدیث رسول اللہ نے سنا دینا مامن وانن یلی رئیتم من المسلمین فیموت و غاشل سب حکمرانوں نے سنا چاہوں دے بے کربلاہ دا بیان مردہ کربلاہ کے روشنی را منا رہا ہے بیلکلو سانو آواد دیندہ بے بغیرتی اور بزرگی دی زندگی کوئی شہر نہیں بزرگ فلسوائے قتل شاہدینی نسل کہ مرگ سرخ بیاد زندگی یہ ننگی نسل بے غیرتی زندگی نسل سرخ موت جڑی نسل یہ ہزار درجہ بتر ہے انہیں سارا کربلاہ دا راز ہے انہیں موت ہے حکمرانہ دی چاہوں دے بینے یہ کسا مٹا ہوں مٹی پاؤ کرنا چاہے فرمایا اللہ دے رسول فرمایا کہ جب آدمی کسا ریئرد حاکم بنے فیموت و غاشل تو دی موت ہے سار چاہے کہ انہوں نے اچھا سروک نہ کرنا ہوئے اللہ حرم اللہ علیہ الجنت اللہ نے جنت حرام کی تھی اے ان صحیح مسلم شریف چھو پڑھنا اے بخاری شریف صحابی گیار و ساکھیات ہو دی عزت یا انہوں نے بڑے دیوان نیازمتے صحابہ دے وہ صحابہ برباد کی نہیں کی تھی کہ صحابہ کرام بھی عزت کرنا انہوں نے بڑے کرمنا یاد کرنا جزاں بازانی حدہ سنال حسن انہ آید بن عمر و کانا منہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ امام حسن بسری فرما ہوں دے کتاب الامارہ صحیح مسلم داخر علا عبید اللہ بن زیاد و آید بن عمر عبید اللہ بن زیاد کو گئے فکارہ ابن ایاء انہوں نے سمیتے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا پتر ہے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضور فرما ہوں دے انہا شرر ہے آئی الحتمہ بڑے حاکم ہوا دے رئیتنوں کو کچھل انہوں نے سختی کرنے ظلم زیادتی کرنے باترین حاکم ہیں فی آکان تکھونا منم تے تو بچ کے راکے دے تم ہی اینا چونا ہوئیم فکارہ الحجرس کہاں گا بیدار آمنا فینما انتا من نخالہ تے صحاب محمد تم ہی رسول اللہ تے صحاب دے رہے جو میں چھان رہے جاندہ نا پھوگ تو انہاں تو ایک پھوگیا اور ہم نا فکارہ وحال کانت لہم نخالہ تو حضرت آئیت نے کیا انہاں جو پھوگ کی تھی انہاں کوئی چھان نہیں سی انما کانت نخالہ باز آنوہ فی غیرم ایک چھان بات کی آیا کہ دوسرے ہی پیدا ہویا صحابہ رسول کوئی نہیں اے صحابہ کرام بھی قدر سی اس حضرت معاویت کے ورنہ دے لی بجائے منندے کیا بیدار آرامنا تم ہی اصحاب محمد اپوگ اور حضرت ماکر بنیسار اپنی بیماری تھی اُزہ جو بیداللہ ابن زیاد دوسری رویت لیخی خبر لیا تو انہاں کہا رسول اللہ دی حدیث سنونا دے نارے کیا اللہ علم تو انہا لی حیات ماہ دستو کا جے میں سمجھ دیا نہ کہ جے میری کوئی زندگی باقی ہے کہ میں تینو حدیث نہیں سنونا تو آرتو جو شروع کیا کہ اگر سنتو بات تو میرے نہ ضرم جاتی کرے میرا کی بنو بڑھا آدمی ہے مگر ہون میں چونکہ سمجھ دا میرا وقت آخری ہے مرن تہی ہیں تاہت میں حدیث پاک سنا رہا ہوں تو ربیداللہ نے کہا پہلہ کیوں نہیں سنائی انہاں کہا ہونو بھی میں نے جیندی آس ہوئی ہندی تو میں نہ سنو بات کی تو آنو سنو نہیں اور اس تو ہی حضرت باقی ہے پہلی جلدی فتر باری دی لکھنی کہ انہاں کہا میں رسول اللہ تو دو قسمتہ علم سکھیا ایک کام پھیلاتا ہے دوسرا جڑاو اگر میں پھیلانا لکھو تو حضرت بلو میری آشارہ کٹھی ہے اٹھوانج آج فوت ہوئے دو سالے دیکھ کر بلانو رہین اس حضرت بلائی مجید انہوں رسول اللہ دی حدیثان سنونا انہاں مشکل ہو گیا بے شاہ رک کٹھی صرف انہا ظالمہ دے ناس اللہ دے رسول اللہ نے سان دستے سی انہا دے نام لے سی اور حکومت دے بارج دین دین ہی جاتاں انہاں کوئی علم تھی انہاں آکھا نماز روزہ ہونا عام بیان ہو سکتا یہ حکومت دے بارج کے لئے اتبابندی لگی ہے کہ نہیں یہ سیاسی باتنا ہے دخل نہیں جیسے فرمایا جائے میں اوہ حضور دین حدیثان سنا وہاں اے کربلان سمنلی دیکھو کس طرح انہاں تا گناہ کھٹے آگے کہ رسول اللہ نے حضیثان بیان کرنا بھی جرم